کوشش کریں گے کہ پیٹرولیم اصنواب کی قیمتیں برکرہ رکھیں پیٹرول پر لیوی اور سیلز ٹیکس نہیں لگائیں گے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی یقین دہانی کہا عمران خان کی حکومت نا اہلی اور کرپشن کے وجہ سے عوام کے لیے مشکلات پیدا کر گئی نیازی حکومت نے اپنی نا اہلی کے وجہ سے اداروں کو نقصان میں دھکیلا پیٹرول پر تیس روپے کا نقصان در رہی ہے حکومت پاکستان جو خان صاحب نے آئی ایم ایف سے مہاہدہ کر رہا تھا اس کے احساب سے آج دو سو پینتالیس روپے پیٹرولوجی پرائیس ہونی چاہیے ہم آج بھی اللہ کی مہربانی سے ایک سو پینتالیس روپے کی دے رہے ہیں اور ہم پھر ایک مرتبہ یقین دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم مشاہ اللہ تعالی اس کے اوپر کتنی کوشش کر سکیں گے کریں گے اور یہیں پر پرائیس رکھیں گے اور اگر پرائیس میں ردو بدل بھی کوئی آیا تو ہم اس کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے نہ پرانی جو لیوی جو خان صاحب نے تیس روپے کی کہی تھی نہ وہ لگائیں گے نہ سیل ٹیکس لگائیں گے لیکن یہ بات بھی میں آپ کو باور کہا رہا تھا چلوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی حکومت نے نقصان میں پیٹرول نہیں بیچا ہے کوئی میں محیشہ نقصان میں پیٹرول بیچنا ہوت نہیں کر سکتی ہے حکومت اور ہم اس وقت تیس روپے پیٹرول بھی نقصان کر رہے ہیں مجھے عمران خان صاحب بتائیں کہ انہوں نے کیا محنت کری تھی چینی کی نمت کم کرنے میں کہ چینی کی نمت پونے چار سال میں کم نہیں ہو سکی ہم چھوڑ کے گئے سے سترہ پن روپے پہ اسی تیم مہینے بعد ستر پہ ہوئی ہے اس کے بعد ہمیشہ ستر سے زیادہ رہی ہے شہباز شریف نے کیوں کر لیا تیم ہفتے میں مجھے تو پتا ہے کہ شہباز شریف نے کیوں کر لیا میں عمران خان کے موزہ سننا چاہتا ہوں شہباز شریف نے اس لئے کر لیا کہ اس کی نیت ساتھ ہے